بس وہ ایسا کیوں کر رہی ہے کیا چاہتی ہے یہ میں نہیں جانتی آپ یقین کریں میری بات کا کر ایسا یہ تو کچھ تو کرنا پڑے گا ہمیں ماما گائن السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل آپ بے حد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں کہ رابعہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جگنوں بہت زیادہ چالیں کھیلے رہی ہے اور وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں وہ بھائی کو بھی کچھ زہر میں ملا کر دے رہی ہے جس کی وجہ سے بھائی کی طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی تو اس پر رابعہ کی ماں رابعہ کی باتوں پر یقین کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے لیکن یہ ساری باتیں جگنوں سن لیتی ہے جگنوں اپنی ساس کے بھی خلاف کر ہو جاتی ہے وہ اپنی نند کے خلاف تو ہے ہی وہ اپنی شہر کو کہتی ہے کہ اس وجہ سے خورم اپنی ماں کے باتوں میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کے پہلے اپنی بہن کے تو خلاف ہوئی چکا ہے اب اپنی ماں کے بھی نہیں سنیں گا اس لیے تو یوں نام کرے گی اور خورم کو دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے حمزہ اور خورم کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور سامنے آتے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہی جھگڑا ہو جاتا ہے حمزہ خورم کو باتیں سناتا ہے اور خورم حمزہ سے کہتا ہے کہ حمزہ جگنوں میری بہن ہے تم اس کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے جگنوں تم نے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی بری حرکت کی تو میں برداشت نہیں کروں گا کیونکہ جگنوں اس طرح ایموشنل ڈراما حمزہ کے سامنے کیا تھا کہ حمزہ کو تو ایسے لگتا تھا کہ خورم ایک سائیکو پیشینٹ ہے اور وہ جگنوں پر کافی زیادہ ظلم کرتا ہے اور کافی زیادہ بیمار بھی ہے اور اس طرح جگنوں کی زندگی برباد تباہ کر رکھی ہے دوسری جانب خورم کو ایسا لگتا ہے کہ حمزہ جگنوں پر ڈورے ڈالتا ہے اور اس نے جگنوں کو بہن بنا کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا ہے اور کھیلنا چاہتا ہے تو اس پر پھر خود حمزہ کے درمیان کافی زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے اور لڑائی جگڑ زیادہ بن جاتا ہے جب جگنوں کو اس لڑائی کا پتہ چلتا ہے تو وہ بجائے حمزہ حمزہ کے درمیان لڑتا ہے وہ لوگ خورم کے پرواہ کیے بغیر ہمیشہ حمزہ کے بارے میں سوچتی ہے اور حمزہ کے بارے میں ہی خورم سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ہی زیادہ تو نہیں مارا اور وہ کیا کہہ رہے تھے اور اس طرح کی باتیں جس سے خورم کے دل میں تھوڑا بہت شاکہ ہے لیکن اس کی بھی اتنی چلاک ہے کہ اس دل میں تھوڑا بہت بھی شک نہیں رہنے دیتی دوسری جانم سونیا کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ تم نے بیار کی شادی کی ہے اس کی بہنی سے سمجھاتی ہے حمزہ سے نراز ہو کر گھر واپس آ چکی ہو تو پھر وہ تمہاری طلاق کر رہا دیں گی کیونکہ وہ پہلے نہیں چاہتی کہ تم حمزہ سے شادی کرو تم اور حمزہ جدا ہو جاؤ اگر تم اس رشتے کو بچانا چاہتی ہو تو تم حمزہ اور اپنے رشتے کو ایک اور موقع دے اس طرح پھر سونیا حمزہ کے پاس دوبارہ واپس چلے جائے گی تو اس حساب سے تو اس وقت اس سے دوڑے دوڑے آنا چاہیے یہاں پر مطلب ہرگز نہیں تھا چلے اس کی بات مان کے دیکھتے ہیں پھر یہ کیا کرتی ہے لیکن میں کیوں نہ ہم نے اس کی بات لیکن میں کیوں نہ ہم نے نہیں مانتے اس کی بات اس کی جو پرابلم تھی وہ سول کرنی تھی تو اسے یہاں ہونا چاہیے تھا میں تو سچ تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تھا چلے اگر ہم اس کی بات مان بھی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سمجھتی ہوں تمہاری بات تم دونوں کی محبت اس لئے آپ سے تو اس کی عزت یہاں ہونا چاہیے کان پکڑ کر جبنوں کی والدہ کہتی ہے کہ تم پھر یہ لیکن میں کیوں نہ ہم نہیں مانتے اس کی بات اس کی جو پرابلم تھی وہ سول کرنی تھی تو اسے یہاں ہونا چاہیے تھا میں نے تو سچ بتا دینا چاہیے تھا چلے اگر ہم اس کی بات مان لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے سمجھتی ہوں تمہاری بات تم دونوں کی محبت ہو اس لئے آپ سے تو آپ کی عزت کر رہی ہوں ورنہ اسے تو یہاں ہونا چاہیے تھا کان پکڑ کر کو توبہ کرنی چاہیے تھی کہ اندہ کوئی ایسی بات نہیں کرے اس کے گھر والے ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ہمیں نیچہ دکھانے کے لئے ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں اس لئے ہمارے رویہ اختیار کرتے ہیں اس بار سونیا کا واپس گھر لوڑ جانا انتہائی مشکل قدم ہوگا سونیا کے لئے لیکن وہاں یاسمین اس کو روک لے گی اور کہے گی کہ ابھی آپ کو وہاں جانے نہیں دوں گی کیونکہ وہ لوگ تمہارے لائک نہیں ہیں لیکن بعد میں سونیا کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جگہ آگے اتنی چھوٹی بات کی وجہ سے اتنا بڑا ایشو بنانا نہیں چاہیے تھا جس شخص کے لئے میں نے اپنے سب کچھ قربان کر کے اس کی زند میں شامل ہونے کے لئے والدہ احمد تک کو چھوڑ کر گئی تھی اب اتنی چھوٹی بات پر اس کا دل دکھا کر واپس نہیں آنا چاہیے تھا ادھر حمزہ بھی انتہائی پریشان ہوگا لیکن خوشی جگنوں کو ہوگی اس بات کا جب اس کو پتا چلے گا کہ سونیا اور حمزہ کے درمیان دوری پیدا ہو چکی ہے سونیا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے جگنوں کا بھی خورم کے گھر میں سازشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اب تو رابیہ کے ساتھ کھلے عام جنگ کا اعلان کر چکی ہے رابیہ یہ جان چکی ہے کہ جگنوں کے اس حرکتوں کے پیچھے ضرور اس کا کوئی بڑا سازش ہے لیکن وہ اپنے گھر والوں کو اس کے شر سے بچانے کی کوشش کرے گی جگنوں اس کو خورم کے ساتھ اس کی والدہ کی نظروں میں بھی گرائے گی اور برا ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اب جگنوں کہتی ہے صرف خورم بلکہ ان کی والدہ بھی مان دیا اور ان سب کو اپنی ہی بیٹی پر دی یقین نہیں ہوگا سادیہ صاحب برک بور کوشش ہوگا کہ کس طریقے سے اسے لڑکی کو اپنے گھر سے نکال کر اپنے گھر نکال دے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر میں سکون نہیں ہوگا لیکن خوف اس بات کا ہوگا کہ دودھ میں جو کچھ ملا کر بھائی کو پہلانے کے بعد نہ جانے یہ کوئی جادو کرتی ہے یا کوئی میرے بھائی کو جان سے ماننے کی کوشش ادھر ہی یاسمین اس پریشانی میں مدتلا ہوگی کہ ماریا ان کے بلائے ہوئے رشتے سے انکار کرے گی یاسمین کہے گی کہ ایک لڑکی نے تو اپنی منوا کر اپنے لیے غلط فیصلہ کر لیا اب آپ بھی اس طرح نہ فرمانے کرو گی تو پھر میں یہ سمجھوں گی کہ میری کوئی اولاد نہیں اس پریشانی میں ہوگی یاسمین کہ کس طرح ماریا کو اپنی مرضی کے رشتے کے لیے راضی کرے اچانک اس سے جانے افراز اپنی والدہ کو منانے میں تحال نہ کام کوشش کر رہا ہے شیری اور فرہان کا کوشش ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کوئی کرتو تو کوچھ پا کر اپنی والدہ کو منان سکے لیکن ان کے والدہ کسی بھی صورت ان کا بات ماننے کے لیے تیار نہیں اور وہ کہے گی کہ میری بیٹی کوئی اس کے گھر میں بلاؤ گے ان سے معافی مانگو گے تو اس پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں کرو گے تب ہی میں اس گھر میں رہ سکوں گی اور تمہارے ساتھ ورنہ میں تمہارے ساتھ مزیر رہنے والی نہیں سنیا کا گھر چوڑ کر جانے کے بعد حمزہ کی پریشانی مفتلا ہو جائے گی اور حمزہ کے سامنے یہ کہے گی کہ آپ دونوں کے بیچ میں دوری پیدا ہونے کی وجہ میں ہوں میں آپ دونوں سے معافی مانگتی ہوں